اسلام علیکم ہمارے جسم میں بلا کے مسائل کھڑے ہو جائیں اگر ہمارا ویٹمین ڈی لیول کم ہو جائے آج کل جس کو دیکھو اس کے اندر ویٹمین ڈی کی شدید کمی پائی جاتی ہے اب تو میں نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بھی اس کی کمی دیکھ رہا ہوں اور تیس سال سے اوپر والے تو اس کی کمی سے بری طرح متاثر ہیں جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ویٹمین ڈی کی کمی کا کرائیسز ہے اس پر میں نے بہت زیادہ بات کی ہے اور اس کے بعد ہیلتھ پروفیشنلز نے اس مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا اس سے پہلے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا ویٹمین ڈی کی کمی انسانی جسم کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس پر آج کل بہت تیزی سے ریسرچ ہو رہی ہے میں اس پر کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں اس پر میرا ایک ریسرچ پیپر بھی موجود ہے اگر آپ کا جسم دن بہ دن بھیجان ہوتا جا رہا ہے موڈ خراب رہتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے چڑھ چڑھا پان ہے نماز میں سجدے کے بعد اٹھتے ہوئے آپ کے پٹھے کام چھوڑ جاتے ہیں تشہد کی حالت میں لمبے ٹائم تک بیٹھا نہیں جاتا مدافع تنظام کمزور ہے بار بار فلو ہوتا ہے نزلہ زکام خانسی چیسٹ انفیکشنز بار بار ہو جاتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں میں شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہر وقت اداس دیوداس اور ڈپریس رہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی کوئی ٹھوس آپ کو معلوم نہیں ہوتی تو کبھی امکان ہے کہ آپ کو وٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کے جسم میں ایک لمبے عرصے تک وٹیمن ڈی کی کمی چلتی رہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آج ان میں سے چند ایک پر نظر ڈالتے ہیں اگر آپ کے جسم میں ایک لمبے عرصے سے وٹیمن ڈی کی کمی چل رہی ہے تو آپ کی جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو لیپٹن کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گا اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک وحشی بھوک لگے گی کھانوں پہ کھانے اڑائیں گے مگر تسلی نہیں ہوگی ایک اور ہارمون ہے جس کو گریلن کہتے ہیں وہ بھی بگڑ جائے گا اس سے بھوک اور بھی دگنی ہو جائے گی کھا کھا کے اپنا بیڑا غرق کر دیں گے وگر آپ کو سمجھ پھر بھی کچھ نہیں آئے گا زیادہ کھانا آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا معمول بن جائے گا احساس سب لوگوں میں نہیں ہوتا ہاں یہ دیکھا گیا کہ 65 فیصد افراد جن کے اندر وٹیمن ڈی کی کمی تھی ان کے ساتھ یہ مسئلے پیش آئے ان کے یہ دو ہارمون بگڑے یہاں پر بات رکتی نہیں ہے آگے سنیے یہ بھی دیکھا گیا کہ جس پر موٹاپہ تاری ہوتا چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوا ہو کسی بھی بیماری کی وجہ سے موٹاپہ آیا ہو اس کے اندر وٹیمن ڈی کی کمی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ the relationship is bi-directional اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو liver ہے آپ کا جو جگر ہے وہ وٹیمن ڈی کی metabolism کو بگاڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر وٹیمن ڈی کی activation ہونا بند ہو جاتی ہے اور یہ چیز میں نے اکثر لوگوں میں observe کی ہے کہ وہ جتنا بھی زور لگا لیں جتنا بھی کھانے پہ کابو کر لیں جتنا بھی walk کر لیں اگر ان کے اندر وٹیمن ڈی کی کمی ہے تو وہ دبلے نہیں ہو سکتے ان کا جسم ہمیشہ پھولا ہوا رہتا ہے پیٹ بھی ان کا پھولا ہوا ہوگا تو اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں مسلسل یہ لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کا پیٹ کم نہیں ہو رہا وزن اوورال کم نہیں ہو رہا تو ضرور وٹیمن ڈی اپنا چیک کرائیں کیونکہ اگر یہ کم ہوا تو باقی کوئی نسخہ آپ پہ کام نہیں کرے گا مردانہ ہارمون میں کمی یہ تو اب ایک بہت وائٹ سپریڈ مسئلہ بن چکا ہے نوجوان جوان اور مچور ایڈالٹس سارے اس مسئلے سے آج کل لڑ رہے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ان کو جنسی خواہش نہیں ہوتی سپرمز کی جو کونٹیٹی ہے اور کالٹی ہے وہ صحیح نہیں ہیں ترہ ترہ کے ماجون اور کشتے ٹرائی کرتے ہیں مگر نتیجہ پھر بھی صفر نکلتا ہے جب ایسے لوگوں کی میں نے گہری جانچ کی روٹ کاؤز معلوم کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے اکثر کی وٹیمن ڈی کی کمی نکلی جو مرد حضرات دہرینہ وٹیمن ڈی کی کمی سے دوچار ہوں گے ان کا مردانہ ہارمون کم ہو جائے گا آپ کو اس کی میں سائنسی وجہ یا میکنسٹک لنک بھی بتا دیتا ہوں مردانہ آزا یعنی ٹیسٹیکلز کے اندر جو لیڈک سیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر وی ڈی آر ہوتا ہے یعنی وٹیمن ڈی ریسپٹر پایا جاتا ہے یعنی یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اپنا ایک وٹیمن ڈی ریسپٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مرد میں وٹیمن ڈی کی کمی ہے تو اس کے ٹیسٹیکلز اس کے لیے سپوم بنانا ہی چھوڑ دیں گے اس لیے جو مرد حضرات وٹیمن ڈی کی کمی سے ایک لمبے عرصے سے دو چار ہیں ان کے سپومز کی کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں متاثر ہوگی ایسے مرد حضرات اپنے عزب میں شدید کمزوری بھی رپورٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ ایسے مرد حضرات کو اگر پانچ ہزار سے دس ہزار یونٹ روزانہ دو سے تین ماہ تک استعمال کروائے جائیں تو ان کی یہ علامات ریویس ہو جاتی ہیں تو مردوں کے جو فرٹیلٹی ڈاکٹرز ہیں وہ ضرور اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں اچھا وہ خواتین جن کے اندر وٹیمن ڈی کی کمی طول پکڑ جائے ان کی مہواری خراب ہو جاتی ہے ان کو پی سی او ایس ہو سکتا ان کے جو زنانہ ہورمون ہے وہ ڈس ریگلیٹ ہو سکتے ہیں وہ ترہ ترہ کے اپنے علاج کروا لیتی ہیں لیکن ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے چھپیوی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو وٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ خواتین جو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کو منوپاؤز ہے ان کو بھی وٹیمن ڈی ضرور لینا ہے کیونکہ اگر وہ یہ نہیں لیں گی تو ان کی ہڑیاں کمزور ہو جائیں گے ان کو آسٹیو پروسز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایک اور شدید مسئلہ جس کی طرف ڈاکٹرز یا انڈوکرنالوجسز زیادہ توجہ نہیں دے پاتے اگرچہ سائنس بہت تیزی سے اب ترقی کر رہی ہے لیکن چونکہ کرکلم کے اندر یہ چیزیں ڈاکٹرز کو نہیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اساتذہ بھی ان پوائنٹس کا ذکر کلاسز میں نہیں کرتے تو اس لئے نئی جنریشن کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے نواقفی رہتے ہیں جو ڈاکٹرز مریضوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نئی ریسرچ پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور اس کے لئے ریڈنگ کا پیشن بھی چاہیے ریسرچ کا پیشن بھی چاہیے جو معذرت کے ساتھ ہر ایک میں نہیں ہوتا تو چونکہ میں خود ایک استاد ہوں تو اس حیثیت سے میں تعقید کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پڑھیں اور ان کو اپنی پریکٹس میں بھی لائیں میرے پاس جو ماسٹرز اور پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس جو بیسک ڈگریز ہیں وہ فارمیسی اور ایمی بی ایس ہیں تو میں ان لوگوں کو پڑھاتا ہوں اکثر میں سے سپیشلسٹ حضرات ہیں تو میں ان کو ریسرچ کرواتا ہوں تو واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اکثر بیماریوں میں یہ ہوتا کہ مسئلہ اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا وہ ایک چھوٹی سی کمی ہوتی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ایک بڑی بیماری ڈاکٹر کو پردے پر نظر آ رہی ہوتی ہے مگر چونکہ اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کیونکہ اس نے کنٹیمپریری سائنس نہیں پڑی ہوتی تو وہ بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں تو میں اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں تو یاد رکھئے انسانی جان قیمتی ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے انسانوں پر ناحق تجربے نہ کیا کریں تو ریسرچ کہتی ہے اور میں نے خود مریضوں میں بھی دیکھا ہے اس پر میں ایک ریسرچ پیپر بھی لکھ رہا ہوں کہ جن کا تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یا ٹی ایس ایچ بڑھا ہوا ہوگا یعنی میں ہائپو تھائرائیڈ کے مریضوں کی بات کر رہا ہوں ہائپر تھائرائیڈ والوں کی بات بھی آخر میں کروں گا تو جن لوگوں کا ٹی ایس ایچ ہائی ہے ٹی ایس ایچ ہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا یا ابھی اس مسئلے کا ابتدائی مرحلہ ہے اور اس کو اس سٹیج پہ روکنا ہے یا جن کو ہاشی موتوز تھائرائیڈ آئیٹس ہو چکا ہے یعنی جن کے اندر آٹو انٹی باڈیز ہیں جو کہ ان کے تھائرائیڈ گلینڈ کو ڈیمیج کر رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹی ایس ایچ ان میں بھی ہائے ہوتا ہے تو میں نے اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا کہ ان مریضوں کا دراصل ویٹیمن ڈی کم تھا اور ایک لمبے عرصے سے کم تھا اس وجہ سے وہ اس مسئلے سے دو چار ہو گئے اور جیسے ہی پھر ان کو میں نے دو سے چار ماہ تک ویٹیمن ڈی استعمال کروایا تو ان کی یہ کنڈیشن ریویس ہونے لگی ایک دلچسپ بات یہاں پہ بتاؤں کہ ٹیسٹیکلز کے اندر جو لیڈگ سیلز تھے ان کے اوپر ویٹیمن ڈی ریسپٹر تھا اب تھائرائیڈ گلینڈ کے اوپر بھی ویڈی آر ہوتا ہے ویٹیمن ڈی ریسپٹر ہوتا ہے تو آپ کے تھائرائیڈ کو بھی ویٹیمن ڈی کی اتنی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کی سپام پروڈکشن کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ویٹیمن ڈی کی ویٹیمن ڈی کی کمی ہوگی آپ کا تھائرائیڈ بگڑ سکتا ہے یاد رکھیے گا ویٹیمن ڈی کو ویٹیمن ڈی جسٹ نہیں کہا جا سکتا مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو ہارمون کا ایک درجہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جسم کے اندر بڑے بڑے ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے یا اس کی کمی سے وہ ڈس ریگولیٹ ہو جاتے ہیں بلکل ایسے جیسے پچوٹری گا اگر بگاڑ ہو جائے اس کے ہارمونز بگڑ جائیں تو باقی جسم کے ہارمونز بگڑ سکتے ہیں تو ویٹیمن ڈی کی کمی سے بھی باقی ہارمونز بگڑ جاتے ہیں تو آج ہی اپنا ویٹیمن ڈی ٹیسٹ کروائیں اس کا لیول کسی بھی صورت تیس سے کم نہیں ہونا چاہیے ریسرچ میں جو دیکھا گیا میں نے اپنے پیشنٹس میں جو دیکھا جن کا لیول ستر کے قریب قریب ہوتا ہے وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں ان کو کلیرلی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں ایک خاص طاقت ہے تو اپنے ویٹیمن ڈی لیول کو امپروف کریں دو سے تین ماہ تک اس کا کورس ضرور کریں روزانہ پانچ ہزار سے دس ہزار یونٹ تک لیں اس کو کیلسیم کے ساتھ بلکل نہ لیں اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں اس کی وجہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں جب کچھ عرصہ ویٹیمن ڈی کی سپلیمنٹیشن آپ کر لیں تو دوبارہ ٹیسٹ کریں اپنا لیول چیک کریں اس لیول کو ہنڈرڈ سے اوپر نہیں کرنا اور تیس سے کام نہیں کرنا آئیڈیالی اس کو پچاس اور ستر اسی اس رینج تک آپ لے جائیں آپ بہت اچھا محسوس کریں گے جن لوگوں کو کیڈنی سٹونز کا احتمال ہے وہ اس کو ویٹیمن کے ٹو کے ساتھ مکس کر کے استعمال کریں یہ ایک ہی فرمولیشن میں دستیاد ہے اور ہائپر تھائرڈ والے بھی سن لیں جن کا تھائرڈ ہارمون ہائے ہے یا جن کا ٹی ایس ایش لیول کام ہے وہ بھی ویٹیمن ڈی سپلیمنٹ ضرور لیں کیونکہ یہ آپ کے تھائرڈ گلینڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے تھائرڈ کے مریض سیلینیم اور زنک بھی ضرور لیا کریں اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ویٹیمن ڈی کی کمی سے جسم کے اندر کون کون سی تباہی شروع ہوتی ہے مزید پر آئندہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ دوبارہ ملتے ہیں فی امان اللہ